ایک دن سینسا اکبر ید میں فتح کر کے لوٹے تھے جس کے لیے انہوں نے ایک جسن کا ایوجن کیا سینسا کے حکم انسار پھر محل میں بڑے جوروں سوروں سے تیاریاں ہونے لگیں محل کے ہر ایک ایک کونے کونے کو چمکایا گیا سینسا کے ککچھ میں ایک بیس کمتی ہیرہ رکھا ہوا تھا جسے وہے انہوں نے اس ید میں جیتا ہوا تھا لیکن جسن کے دو دن پہلے ان کے ککچھ سے وہے بیس کمتی ہیرہ گائب ہو جاتا ہے محل میں ہر کمپ مچ جاتی ہے محل میں پسترد سوی لوگوں کی اچھی طریقے سے تلاسی لی گئی کچھ سمیں کے بعد ڈیوال رنگائی کرنے والے کو پکڑ لیا گیا وہے کہتا رہا چوری میں نے نہیں کی چوری میں نے نہیں کی لیکن جہاں چوری ہوئی اس ککچھ کے باہر لگے کھمپوں پر کچھ رنگ لگے ہوئے تھے جو یہی ثابت کرتے ہیں کہ ککچھ میں رنگائی والا آیا ہوگا اور گلتی سے ان کھمپوں سے ٹکرا گیا ہوگا سینسہ میں نے چوری نہیں کی میں اس ککچھ کے پاس سے بھی نہیں گجرا سوا میں بیٹھے ہوئے بیرول اس کی باتیں پوری سنتے ہیں انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس رنگائی والے نے چوری نہیں کی سینسہ اس لیے چور کو پکڑ لینے کے لیے اور ہیرے کو واپس لانے کے لیے آپ مجھے ایک دن دے سکتے ہیں بیرول مجھے تم پہ پورا یقین ہے کہ تم جسن کے پہلے اس ہیرے کو لے آوگے اور اصلی چور کو پکڑ لگے پھر بیرول حکم انوسار تحقیقات شروع کر دیتے ہیں بیرول ہر چیز کو باریکی سے دیکھتے ہیں انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے اس رنگائی والے کو فسایا جا رہا ہے بیرول کیا تمہیں وہ ہیرہ مل گیا اور وہ اصلی چور کون ہے حضور وہ رنگائی کرنے والا چور نہیں ہو سکتا کیونکہ کھمبے پر جو رنگ لگے ہیں لال اور پیلے وہ رنگ جمین پر پوتے گئے تھے وہ رنگ اس رنگائی والے کے کمر کے نیچے ہیں تو وہ رنگ کھمبے کی اُچائی پر کسی نے جان بوجھ کر لگائے ہیں تاکہ ہی رنگائی والا پکڑا جائے مطلب تم نے اس چور کو ڈھون نکالا اور وہ ہیرہ بھی مل گیا کون ہے وہ چور جس نے اتنی حمد کی جی حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے وہ ہیرہ مل گیا محل مو پسٹت سبھی لوگ چونک جاتے ہیں کی بیرول جنہیں ایک ہی دن میں چور اور ہیرے کو ڈھون نکالا سہنسا یہ ہے وہ ہیرہ حضور ایسے ہیرے کو دیکھ کر ہر کسی کو لالا چاہ جاتا ہے میں اس چور کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں کی واہ سویم اپنی گلتی مان لے نہیں تو کٹھور کاراواز کی سجا مل جائے گی ایسا سن کر بھیر میں سے واہ چور باہر آ جاتا ہے وہ چور سینسا کے پرانے کپڑے لے جانے والا ہوتا ہے واہ سوا میں اپنی گلتی مان لیتا ہے وہ چور تم تھے یقین نہیں ہوتا واہ اپنی گلتی مانتے ہوئے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے رنگائی والی کو کس طرح سے پھسایا پھر بھیرول اس چور سے اصلی ہیرہ مانگتے ہیں کیونکہ سوا میں بتایا گیا وہ ہے ہیرہ جھومر سے نکالا ہوا کانچ کا ٹکڑا تھا یہ آئے بات سن کر وہ چور چونگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مطلب راجہ بھیرول یہ اصلی ہیرہ نہیں ہے یہ صرف کانچ کا ٹکڑا ہے ہاں یہ کانچ کا ٹکڑا ہے نہیں تو اصلی چور سامنے کیسے آتا ایسے وہ ہے چور اور ساوام و پستے سبھی لوگ بھیرول کی چطورائی کا سواد چکھ لیتے ہیں بھیرول تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا تمہارا جواب نہیں